اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کے ساتھ اپنے بیبیز کو جدو فوڈ کھلاتی ہوں اور جن کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ کافی ہیلڈی ہیں وہ دو ریسیپیز شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ایک میرا بیبی ہے وہ تیرہ ماں کا ہے اور جو میرا ایک بیبی ہے وہ 2.5 ایرز کا ہے وہ دونوں کو میں یہ ریسیپیز کھلا دیتی ہوں اتنی ٹیسٹی ریسیپیز ہیں اور اتنی ہیلڈی ہیں کہ ماشاءاللہ فل کمپلیٹ میگل ان کو مل جاتا ہے اس میں اس میں آپ کو چاہیے بادام چاہیے خجوریں چاہیے ایپلز اور باناناز اور فریش ملک میں چینی ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ میں خجوریں ایڈ کر رہی ہوں خجوروں سے کافی میٹھا ہو جاتا ہے یہ سموڈی آپ شام میں بنا کے دے دیں بریک فارسٹ کرنے کے بعد بنا کے دے دیں اس کا آپ پندرہ دن سموڈی کو بیبی کو یوز کروائیں دیلی بیسز پہ تو آپ کو خود فرق نظر آئے گا کہ اس کا چہرہ بھرنا شروع ہو جائے گا اس کا کلر ساف ہونا شروع ہو جائے گا اور تو کھلنا پھلنا شروع ہو جائے گا بہت آسان ریسی کی ہے اس کا اندرہ ایک تو بنانا ہے ایپلز ہیں ہونٹس ہیں نرس ہیں بیٹھ ہیں ملک ہیں مکمل میل ہے یہ میرا بیبی یہ میرا جو بڑا والا بیٹا یہ بہت زیادہ شوق سے اس ڈرنگ کو پیتا ہے اور میں ڈیلی اس کو بنا کر دیتی ہوں ابھی وہ تھوڑا بھیک ہو گیا تھا اس کو بخار ہو گیا تھا بہت زیادہ اب انشاءاللہ یہ ڈیلی بیسز میں میں اس کو ڈرنگ دوں گی تو وہ پھر سے میں آپ کو پندرہ دن بعد اس کو دکھاؤں گی تو وہ پندرہ دن میں کتنا فرق پڑ جائے گا اس کو یہ دیکھیں یہ پینے لگا ہے اور اس کو یہ بہت زیادہ پسانت ہے کیونکہ یہ فیڈر میں اس کو چھوٹا بیگی میرا رو رہا ہے یہ تیرا منس کا ہے یہ بھی بہت شوق سے بہت یہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں دیا ماما نے اور دوسری ریسپی ہے ہماری کھچڑی اس میں ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون چاول 2 ٹیبل سپون دالیں لہسن لاؤنگ 3 کالی مرچیں اور 1 چھٹکی نمک یہ سب کچھ ڈال کے ہم نے پکنے کے لئے پہلے اچھی طرح ہم نے واش کر لینا ہے چاول واش کر کے تقریبا کھچڑی بنانے سے ایک گھنٹہ پہلے تک آپ بھگو دیں اور بھگونے کے بعد آپ نے یہ اس کو پکنے کے لئے رکھ دینا ہے اور پکنے کے بعد اس کو گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کر کے اور مطبع جو بچے زیادہ یہ وہ پساند کرتے ہیں میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بلکل اس کو میٹھا پساند نہیں ہے تو یہ بہت شوق سے کھچڑی کھاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو بہت پساند ہے یہ لونگیں ڈال رہی ہوں کالی مرچیں ہیں یہ تینا در ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارے اس طرح سے کہ یہ ہم نے کھانا ہے نمک دے رہی ہوں میں اس کو سب کچھ میں نے سٹارٹ کروایا ماشاءاللہ یہ تو مچ ایکٹیو اور اس کا ویٹ بھی بہت اچھا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے ماشاءاللہ اس کا ویٹ اتنا اچھا ہے آپ لوگ بھی یہ ٹرائے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کے کمزور کمزور بچے ہیں ان کے چہرے بھی بھر جائیں گے کلر بھی ساف ہو جائیں گے جسم بھی ان کی بھوٹی آ جائے گی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دن ہو گئی ہے اب ہم اس پر اس ٹرپ پہ اگر آپ کا بچہ ایسے کھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو پھر گرینڈ کر لیں میں ذرا گرینڈ کر لیتی ہوں میرا بیبی زیادہ خوش ہو کے کھا لیتا ہے اس میں رائس ہے رائس کاربو ہائیڈریٹ آپ کے بیبی کو دے گا اور اس کے اندر ڈال ہے ڈال پروٹین دے گی یعنی کہ یہ دونوں ایک جو سمودی ہے اور ایک یہ والا میل ہے یہ مکمل میل ہیں اگر آپ ایک دن میں یہ دونوں چیزیں دے رہے ہیں تو آپ کے بیبی کی پوری وزائیت ان دونوں چیزوں سے پوری ہو رہی ہے اور ماشاء اللہ آپ کے بچوں کے چیزوں تو روانا تا جائے گی مغرت کرنی پڑتی ہے ظاہر سی بات ہے ممی اس کو مہیند تو کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں کہ اب یہ گھرہ میں یہ کھنڈی ہو جائے گی پھر میں بیبی کو کھلا ہوں گی وہ بہت انجوائے کرتا ہے اپنا میل اس کو بہت زیادہ پرسند ہے کیونکہ وہ سوالٹ لور ہے سویٹ لور اور وہ بلکل نہیں ہے اور وہ بلکل چیزیں وہ بلکل شوق سے ہو رہی ہے واہو یمی اور آدھے سے زیادہ تو میں ہی کھا جاتا ہوں کہ میرے دونوں بیبی پہلے اپنا ڈے میں میں نے دیا تھا وہ سووڈی بنا کے دونوں بیبی اس کو اور پھر شام میں میں نے ان کو دینر کیا بات ہے یہ کھانا دا اچھا چھوڑ میں میں اس کو یہ کھچڑی والی کھڑیا سوڑیوں سیری لیٹ بلا بنا کے ماشاءاللہ ہی لوز ہیز فوڈ بہت زیادہ اس کو پسان رہی ہے بیبی بہت مزے سے کھا رہا ہے یہ آپ بھی اپنے گھر میں جنہیں پرائے کیجئے گا یہ کھڑنا تھا آپ نے اس کو ضرور پساند آئیں گے دونوں فوڈز اور یہ کھانے کے بعد آپ کے بیبی بہت ہیپی فیل کریں گے اور لائٹ فوڈز ہیں اور لائٹ بھی فیل کریں گے گلو علمیر علی open your mouth open your mouth بائی بائی کر دو بائی 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 کرو بائی بائی